ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹرن کیسے ٹھچنے ہمیں یہ پتہ ہے چگلیاں کیسے کرنے ہمیں یہ پتہ ہے بہیمانی کیسے کرنے ہمیں یہ پتہ ہے ٹھگی کیسے ہمیں تو یہ تک نہیں پتہ کہ یہ جو مسجد یہاں بنا رکھی ہے یہ مسجد کیوں بنائی ہے آپ بتا سکتے ہو کوئی بندہ کیوں بنائی ہے نماز یہ دونوں نے کہا تم بھی سب بیچی نہیں ہو سمجھے یا نہیں یہ دو ملہ جی نے کہا نماز پڑھنے کے لئے صحیح کہا خلط کہا بھائی شلطی بتاؤ ارے زور سے بولو بھائی صحیح کہا نا وہ بولو ڈر کیوں رہے صحیح کہا کے نہیں مسجد کیسے لئے بنائی نماز پڑھنے یہ مفتی صاحب ہیں جو ہمیں بلا کے لائے کے ہیں مفتی حسین صاحب آپ کا نماز مفتی حسین صاحب حضرت گھر میں نماز ہو جاتی مفتی صاحب تو کہتے ہیں گھر میں ہو جاتی نماز گھر میں جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں جماعت سے بھی ہو سکتے ہیں تو جب گھر میں نماز ہو سکتی ہے اتنا بڑا جواڑ کو لگا رکھا سو نہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ اسلام سے دور ہیں آپ اسلام کے نام پر نرازگی لینے کے لئے تیار ہیں اسلام کے نام پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ اسلام سے اتنا دور چلے گئے کہ آپ کو یہی پتہ نہیں کہ مسجد کیوں بنائی نماز گھر میں بھی ہو سکتی ہے نمازیں پانچ ہیں فجر زہور اثر مغرب ان کے اوپر ایک اور نماز ہے ایک اور نماز ہے تحجد کی کون سے جی اب مفتی صاحب سے پھر پوچھو تحجد کی نماز کے لئے آزان ہوتی ہے جی یار بولو زہور سے تحجد کی نماز کے لئے امام چاہیے تحجد میں مسجد جانا ضروری ہے تو پھر ان پانچ نمازوں کے لئے اتنا بڑا جگار کیوں لگایا کبھی رسول اللہ سے پوچھ لو پیارے نبی عزیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو گے تو یہ جو رسول اللہ کے وارث بیٹھیں جن کے سیروں میں امام بخاری کی حدیث درج ہیں امام نسائی کی باتیں درج ہیں جو صاحبِ طبقات کو جانتے ہیں جو عبودہود کو پڑھ چکے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے کبھی ان سے پوچھو جا کے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف نماز پڑھنے کے لئے مسجد بنائی نہیں رسول اللہ سے پوچھتے ہیں میں آپ کو حدیث کا مفروم سمجھ جاتا ہوں یہ رسول اللہ مسجد کیوں بنائی فرمایا تاکہ تم جماعت کے ساتھ نماز بڑھو یہ رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیسے فرمایا کمدے سے کندہ جوڑ کے یہ رسول اللہ کمدے سے کندہ جوڑنے سے کیا ہوگا فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائے محجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے محجد ایک سماج کو خوبصورت بنانے کی جگہ ہے اگر نمازیوں کو یہی نہیں پتا کہ دائیں طرف کون ہیں بائیں طرف کون ہیں اگر عبد الرحمن فجر میں نہیں آیا زہر میں نہیں آیا اثر میں نہیں آیا مغرب میں نہیں آیا تو عشاء میں جنید عشاء میں شفی عشاء میں کامل بھائی اس کے گھر پوچھنے ہی نہیں گئے کہ عبد الرحمن کیوں نہیں آیا تو پھر یہ جماعت ابھی ادا نہیں پھر یہ محجد ابھی محجد کے حکم میں نہیں آئی محجد اس لئے بنائی ایک خوبصورت سماج کو بنایا جائے گا جس سماج میں لوگ بھوکے آئیں گے محجد والے ان کو کھانا کھلائیں گے جس سماج میں لوگ اپنی تکلیف لے کے آئیں گے محجد والے ان کی تکلیف سنیں گے جس سماج میں کوئی ننگا آئے گا محجد والے اس کو کپڑا لے کے دیں گے جس سماج میں کوئی دکھ درد والا آئے گا یہ اس کی مدد کریں گے محجد اس لئے بنائی کہ یہ مذہب کی اینک لگا کے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے یہ لوگوں کے ساتھ پیار کریں گے محبت کریں گے اب تو محجد میں ایک دوسرے پر لٹھ ہو جا رہے ہیں اس کا مطلب نماز پڑھنے کی جگہ بنائی مسجد میں بنائی گے نماز پڑھتے ہیں کیوں اب آپ سوچو کہ سارے سوال محلوی صاحب آج ہی پوچھ کے جام آنے اب بلائے تمہارے مفتی نے پیچھے پڑھا رہا دو مہینے پورے نماز پڑھتے ہیں نا بھائی ہاں جی آپ بتاؤ جی کیوں پڑھتے ہیں تجھے ہی پوچھ رہا یہ ساری تیرے جیسے ہی ہیں کیوں پڑھتے ہیں بھائی کس نے کہا یہ ہاتھ کھڑا کریے اور یہ مائک والا بھائی بھی مسلمان ہی ہیں نماز کو پڑھتا بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لئے تم بھائی اللہ کا حکم آپ بتا دو جی اللہ کو حمیہ صاحب فرض ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں اب پھر دوبارہ کہتا ہوں بینہ مزاق کے جتنی کمیٹیوں والے ہیں چلو بربانی کے زور لگا کے دیکھو کہیں ڈوب سکیں اس میں نہیں قرآن میں درچنوں جگہ نماز پڑھنے خوکم آیا درچنوں جگہ لیکن نماز پڑھنے کے لئے نہیں کہا نماز کو قائم کرنے کے لئے کہا کیا کرنے کے لئے کہا قائم کرنے کے لئے اور پھر حکم ہوا کہ ہم نے تم پر نماز فرض کر دی ہے کیوں فرض کر دی وجہ تسمیہ بیان کی فرمایا نماز اس لئے فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو اچھی باتیں ایک چھوٹی سی مشہور آیت آپ سے پڑھواتا ہوں ارائیت اللہ زی یاد ہے سب کو ارائیت اللہ زی فزالک اللہ زی ولا یعوزو فویل اللل اب یہ جو اس میں ذکر ہے کہ ان نمازیوں کے چھانٹے مرنے چاہیے جو جی مفتی صاحب کہ ان کی نماز ان کے موں پہ مار دو کہ ان کی بلے شاہ نے کہا نا نماز پڑی تے نیاز نہ کیتی تیریا کس کم پڑیا نمازاں وہ فرمایا نماز بھی پڑتا ہے ماں باپ سے بکتمیزی بھی کرتا ہے ماں نماز بھی پڑتا ہے بیوی کے موں پہ تھپڑ بھی مارتا ہے اور نماز بھی پڑتا ہے اور اپنے بچوں پہ ظلم بھی کرتا ہے نماز بھی پڑتا ہے غریب کو کھانا نہیں کھلاتا نماز بھی پڑتا ہے راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو نہیں ہٹھاتا پھر یہ نماز پڑتا کیوں ہے کیوں پڑتا ہے یہ نماز قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے تاکہ آپ کو اچھا بنانا ہے متقی کیا بنانا ہے جی متقی بنانا ہے اس لیے نماز فرض کر دی گئی اب جو بندہ نمازی ہو جھوٹ بولتا ہو نمازی ہو ٹھگی مارتا ہو نمازی ہو کسی بیٹی کی طرف زنہ کا ارادہ رکھتا ہو نمازی ہو اس کی زبان بڑی گندی ہو تو پھر اس کو کس بے وکوف نے کہا کہ تُو نمازی ہے یہ نمازی نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے نماز کی وجہ تسمیہ کو سمجھ لیجئے تاکہ یہ پتہ لگ جائے نماز پڑھتے کیوں ہیں اچھا بننے کے لئے کیا بننے کے لئے جی اور تم اچھا کس کو کہو مجھے یا مفتی صاحب کو پردان جی کو اچھا کہو ساری دنیا اگر آپ کو اور مجھے اچھا کہیں سنو میری بات ساری دنیا اگر آپ کو اور مجھے اچھا کہیں ہم اچھے ہو نہیں سکتے جب تک آپ کی امی اور ابو آپ کو اب بولو امی اور ابو آپ کو اور پھر جب تک آپ کی بیگم آپ کو اب تم کہو تو کہنے کی نہیں نمازی کے لئے ضروری ہے ماں باپ کی اطاعت میہ بی بی کا اگر دونوں نے نماز قبول کروانی ہے تو دونوں میں صلح بچوں کے ساتھ صلح رہنی دوسروں کے بچوں کے ساتھ بعد میں پہلے اپنے جو اللہ نے تمہیں دے رکھے جن پر ظلم کرتے ہو جن کو گالیاں دیتے ہو اور پڑوسی چاہے وہ کوئی گہر مسلم کیوں نہ ہو رسول اللہ نے فرمایا جو اس کا پڑوسی اس سے کچھ نہیں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اچھا آپ سچی سچی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا وقت بھی ہو گیا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ سب نے ما شاء اللہ نماز پڑھتے ہو ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ اپنی مسجد میں جھاڑو لگایا ہاتھ کھا کر کے بتاو اچھا ایسے کتنے ہیں جنہوں نے مسجد گئے اس تن جہا خانے صاف کیے پتہ ہی اچھا یہ بتاؤ جوانی میں شادی کے بعد ایسے کتنے ہیں جو روزانہ اپنی ماں کے پیر دباتے ہیں صحیح بتا رہا ہوں لوگوں کو کوزنا چھوڑ دو یہ ورسپ ورسپ کم کھیلا کرو کہ جب جو بھی آیا آگے ڈال دیا بس اوہ جی اسلام کے قلاب بات آگئی کبھی کسی محلوی سے پوچھا ہے کہ اسلام کے قلاب کچھ آ جائے تو کیا کرنا ہے ابو جہل نے نعوذ باللہ گندی بات کئی صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو حریرہ نے سنی کبھی بلال نے سنی کبھی حضر ابو بکر نے سنی کبھی سیدرہ فاطمہ نے سنی اٹھا کے کیا کیا اس بات کا کیا کیا جو دشمن سے باتیں سنی رسول اللہ کے قلاب کیا کیا ان کو دوڑے دوڑے گئے جا کے رسول اللہ کو نہیں بتائیں اس کو اٹھا کے ڈیلیٹ کے بٹن میں ڈال کے ضائع کر دیا ہم کسی بری چیز کو آگے پھیلانے والے میں سے نہیں ہیں یہ جو ہاتھ میں پکڑ رکھا نا جھوٹ بولنے کی مشین جو آرہا آگے بھیج رہے بھئی پچاس آدمیوں کو بھیجو کس کو بھیجو فلاں جگہ یہ ہو گیا اللہ کے بندے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں توہین کی بات ہے بے عدبی کی بات ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی ریپورٹ کرنی ہے بری بات کو ختم کرنا ہے بس بھیڑ چال بنا رکھیں اگر اسلام سے زیادہ محبت ہے تو پھر مسجد سے پیار کیوں نہیں کرتے ہو اگر زیادہ محبت ہے سچ بتاؤ کیا کبھی کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ چل میں تجھے اچھا کھانا کھلا دوں آج تم بڑا کہتے ہو ہم تو بڑے ہمدورد ہیں سچی بتاؤ کہ راستہ میں کبھی کار اسکوٹر روک کے سڑک پہ جو پتھر پڑا ہوتا ہے غلطی سے جو کسی ٹرک سے ٹرالی سے گر جاتا ہے جس سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کبھی اس کو اٹھا کے سائیڈ پر کیا ہے سچی بتاؤ نوجوانوں وہ باپ جس کو تم بتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو سچی بتاؤ کیا کبھی اپنے ابو کے ساتھ جا کے گلے ملے اسے کبھی باپ سے جپی ڈالی ہے کبھی ماں کو کہا ہے کبھی بیوی کو کہا ہے کہ میں تیرا ہاتھ بٹا دوں کبھی موہ دے رہے چھپ کے چھپ کے چھپ کے اپنے بستر پر بیٹھ کے دو رکا دی اس لیے پڑی کہ کسی کو پتا نہ لگ جائے میں اور میرا اللہ ہو اس کے علاوہ کسی کے پاس راز نہ کر کیا رہے ہو یار ایک آٹے کی تھیلی دینی ہے فوٹو کی چوانی ہے ایک کمبل بانٹنا ہے فوٹو کی چوانی ہے تحجد پڑھنی ہے بیس لوگوں کو بتانا ہے نماز مسجد میں چٹائی بچھا دی پورے گاؤں اللہ کے بندے کر کیا رہے ہو کہاں لے کے جا رہے ہو اسلام کو اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے لیکن یہ شرط لگائی ہے یہ شرط لگائی ہے کہ عبد الرحمان کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان بدماش ہوتے ہیں شفی کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم بیٹی یہ نہ کہے کہ مسلمان گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں جنیت کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے مسلمان ٹھگ ہوتے ہیں رسول اللہ نے پکڑنا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن ہم سب پوچھنا ہے کائنات کی سب کی ایک پیشی اللہ کے آگے مسلمانوں کی دو پہلے اللہ کے آگے پھر رسول اللہ کے آگے بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں میں میرے بھائی لگے ہوئے ہو کہ فلاں یہ نہیں کر رہا فلاں وہ نہیں کر رہا ہم کیا کر رہے یہ بتائیے بس کیونکہ اکیلے پیدا ہوئے ہیں اور اکیلے ہی جانا ہے تو رسول اللہ کے ایک سنت اپنا لیجیے اپنا ہے کہ انشاءاللہ اب تم سوچ رہے ہو کہ بس یہ کوئی تصویر بتا دے گا بڑھ لگ رہے ہیں نہیں سنت وہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیشہ استعمال کی اور سنت اتنی پیاری ہے کہ زندگی صدر جائے گی لیکن سنت اتنی مشکل ہے کہ ہمیں عادت بڑی گندی بڑی ہوئی سنت وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے بندے میری امت کے بندے جب بھی سوچیں اچھا سوچیں رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی کفر ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے یہ ہو سکتا ہے اندر سے مسلمان نہ ہوا ناراض ہو گئے فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیں اچھا سچی بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں ہم اگر ہمارا بھائی اٹھ کے جاتا ہے تو دوسرے کو کہتے ہیں یہ بھائی ماں نے ہم اگر ہمارا دوست اٹھ کے جاتا ہے دوسرے دوست کو کہتے ہیں یہ ٹھگ ہے کوئی سرکاری ادارہ ہو کوئی مولوی ہو کوئی بڑا آدمی ہو ہم لوگوں نے تو مزاج بنا لیا بھائی ایک دوسرے کی برائی کرنے کا اور اس کو اسلام کا عصہ ہی نہیں سمجھا یہ رسول اللہ کا پسند نہیں ہے بات یہ جو کام ہم کر رہے ہیں رسول اللہ کو پسند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کا بندہ جب سوچے اچھا سوچے جب گفتگو کرے اچھی کرے فرمایا اگر تم کسی کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آئے بھی ضرور کریں موسیقی